اسلام علیکم آج میں آپ کو پرانا سکھاؤں گے ہواین سیلڈ یہ بہت ایزور بہت مزیگا بند ہے اس کے لئے جن چیزوں کی ایزور سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں میکرونی میں نے لیا ہاف کپ ان کو بوائل کر لیں بوائل کرنے کے بعد یہ ایک کپ ہو کریں ایک کپ بوائل میکرونی ایک کپ میں نے چکن بوائل لیا اس کے اندر میں کچھ بھی نہیں آٹ گیا صرف اس کو سمپلی بوائل کر کے اس کے ایشی یعنی اس کو شرٹ کر لیا ایک کپ سوٹ کون یہ کین وائلی ہے ایک کپ مینی پر لیا اس کو میں چھوٹے پیسی میں کاٹ لیا ایک لیمن تقریباً 1 ٹی سپون لیمن جو سم میں چاہیے 1 ٹی سپون ہمیں بلیک پیپر پاورڈر چینی ہمیں چاہیے 1 تیبل سپون نمک ہمیں چاہیے ہاف ٹی سپون اس کے دن میں ڈالیں گے مایونیس مایونیس سم ڈالیں گے تک میں ایک کپ مایونیس کے اندر بھی نمک ہوتا ہے اس لئے ہم نمک ایک کپ مایونیز لے لیے اب اس کے اندر جب نمک کالی مرچ اور چینی ہے اس کو ڈال کے پہلے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور لیمن جیس پر ڈال دیں گے ہر چیز مایونیز کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے اچھے سے مکس کرنے سے یہ فائدہ ہو کہ چینی ہے وہ اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائے گی زرہ زرہ سی نہیں رہے گی مکس کرنے کے بعد ہم اس کریں جتنے بھی انگریڈنز ہیں مکرونی سویٹ کاؤن پائنےپل چکن اس سب کو ڈال کے اچھے سے اس کرنے ہم مکس کر لیں گے اب اس کے اندر اگر سبزی کو ڈالنے چاہیے تو آپ شمرا مرچ بھی بنگو بھی ڈال سکتے ہیں آپ کے اپنی جواہی سے میں سیفینی انگریڈنز کے ساتھ بنا رہی ہوں اچھے سے سارا مکس کر لیں گے اگر آپ کو لگے کہ مایونیز کم ہے تو آپ اس کے اندر اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں مزیدار سے ہمارا اہوان سارت تیار ہے اسے سرف کرنے سے پہلے گھنٹا فریج میں رکھنے تو اس کے ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آئے گا ایسے بھی آپ پیش کر سکتے ہیں تھنکس پر واشنگ اللہ حافظ